السلام علیکم ورحمت اللہ سمائین آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک ایسے موضوع کے ساتھ جو پاکستان کے ہر خاص و عام اور پوری دنیا کے اندر مشہور ہو چکا ہے اور وہ ہے مولانا فرل الرحمن جو قطر کے دورے پر ہیں اور قطر کے دورے پر وہاں پر انہوں نے حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے پھر وہاں سے مولانا فرل الرحمن نے آگے ترکیہ کا بھی دورے کا بتایا گیا ہے کہ مولانا ترکیہ بھی جائیں گے اب یہاں سے امد مسلمہ کے لیے تو یہ ایک عظیم خبر ہے اور اچھی خبر ہے خاص کر جو فلسطین کے معاملے میں حساس ہیں اور دن کا جن کا دل و جان فلسطین کے ساتھ دھڑک رہا ہے انہی کے لیے تو اچھی خبر ہے لیکن اس بہترین ماہول کے اندر اس بہترین خبر کے ساتھ بھی چند لوگوں کو آج تک تکلیف نہیں چھوڑ رہی اب بھی وہ اپنے دل کے بغض کو اناد کو کینے کو کسی نہ کسی صورت وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں عزیزان محترم پاکستان کے اندر تمام شعبوں کے اندر علماء کی ہی نمائندگی ضروری ہے بسورت دیگر ہم پاکستانیوں کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں جس کے اندر ہماری فلاو بحبود مخفی ہو جب تک ہم پاکستان کے تمام شعبوں پر اسلام اہل اسلام کو نہیں لائیں گے علماء کو اپنی قیادت نہیں سنپیں گے تب تک ہماری کامیابی ناممکن ہے اس وقت فلسطین کا نام لینا بہت بڑی بات ہے فلسطین کے بارے میں بات کرنا بہت جرت کی بات ہے جبکہ پہلے دن سے جیسے جب سے فلسطین کے مسلمانوں یعنی حماس اور اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے درمیان جھڑپے شروع ہیں سب سے پہلے ویڈیو بیان جاری کرنے والا وہ مولانا فلل الرحمن ہے پھر اس کے بعد کوئٹا کراچی اور پشاور کے اندر مولانا فلل الرحمن نے توفان الاقصہ کے نام سے بہت بڑے بڑے جلسے کی جس کے اندر لاکھوں لوگون نے شرکت کی اور حماس کے مجاہدین کے ساتھ اظہار ایک جہدی کا اظہار کیا اور اسی طرح مولانا فلل الرحمن نے اپنی جماعت کے اوپر اپنے ورکروں کو اس بات پہ بھی لازم کرایا کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے حت الامکان چدہ کرے اور ان کی مالی مدد کی جائے پھر اس طرح پورے پاکستان کے اندر مولانا فلل الرحمن کے ورکروں نے چلدہ اکھٹے کیا جو اب مولانا فلل الرحمن نقدی کی صورت میں ادویات کی صورت میں خوراک کی صورت میں اپنے ہمراہ لے جا چکے ہیں اتنی قربانیوں کے بعد پھر بزات خود پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ پہلا لیڈر ہے پہلا شخص ہے جس نے حماس کے سربراہوں سے بزات خود جا کر ملاقات کیے اس سے بڑی ہمارے لیے دلیل اور کیا چیز ہے حقانیت کی اب بھی اگر ہم نہ سمجھیں اب بھی اگر ہم اپنی بغض و اناد کو نہ چھوڑیں تو پھر اس اتنے بڑے مشکل وقت میں کام آنے والے شخص کی اگر ہم بے توقیلی کریں اور ناقدری کریں تو پھر اللہ تعالی ناقدری کرنے والوں کو پھر عذاب کا مزا چکا دا ہے اسی لیے سامعین سے درخواست ہے کہ اہل علماء بالخصوص مولانا فضل الرحمن کی جان کی اور اس کے عزت و ناموز کی حفاظت کی دعا کریں اور اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یک جہدی کے ساتھ ساتھ ان کے او اپنی ہر دعا کی اندر یاد رکھیں اللہ تعالی اہل فلسطین مسلمانوں کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے اور ان کی مقبوضہ زمینوں کو ان کے مقبوضہ ملک کو اللہ تعالی ان کے واپس سپر فرما دے آج تک کیلئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ